اسلام علیکم ویورز کیا حال ہیں آپ سب کے خیریت سے ہیں بلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ٹیچنگ پور یو لاسٹ کلاس کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے ٹوٹی کی کمانڈ ہے جو ہے وہ بنائی تھی اور یہ اس کمانڈ کو جو ہے وہ میں نے آپ کو لیئرز کا استعمال بتایا تھا تو یہ جتنے بھی ٹیکس میں نے لکھا ہوا تھا اس کے میں نے ایک سیپرٹ لیئر بنا دی یہ دیکھیں جیسے میں اس کو آن اوف کروں گا تو یہ غائب جائے گی تو آج جو ہے وہ ویورز ہمیں کام کرتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹا سا روم بناتے ہیں روم بنانے کی دو طریقے ہیں ایک اس کمانڈ کے اندر میں ایک اور جو ہے وہ چیز آئٹ کر دوں گا جو ہم نے ٹوٹی کے اندر مس کر دی تھی وہ ہوتی ہے آف سیٹ کی کمانڈ یہ دیکھیں یہ میں نے کوپی کر کے نیچے کرا اس کو میں نے ایڈٹ کیا آف سیٹ کمانڈ اس کی شورٹ کٹ ہے او ایف انٹر یہ دیکھیں یہ آگئی آف سیٹ کمانڈ او ایف انٹر کریں گے تو یہ کام کرتی ہے تو اب اسٹارٹ کرتے ہیں ایک چھوٹا سا روم بناتے ہیں ایک دور بناتے ہیں تاکہ یہ سارے کمانڈیں ریپیٹ ہو جائیں تو آر ای سی انٹر یہاں پہ آپ جو ہے وہ اسکیل جو ہے وہ آپ یہاں سیٹ کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر مجھے جو ہے وہ دس فٹ بائی بارہ فٹ کا جو ہے وہ روم بنانا ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں دس فٹ بائی پندہ فٹ کا ایک روم بناتا ہوں یہ دیکھیں آر ایسی انٹر یہ میں ایسے آیا اس کو میں نے ایک ڈیمینشن دی یہ دیکھیں دس فٹ کے اندر کتنے ایم ایم آ رہے ہیں میں اس کو اسکیل بھی چینج کر سکتا ہوں کہ میں انچ میں آ جاؤں بٹ اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں ایم ایم کے اندر ہوتی ہوں اور آپ کو بہت بڑا بڑا ایریا کور کرنا ہوتا ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کنسویجن نہیں ہونا ہے آپ یہ جو ہے وہ انچ ٹو ایم ایم سکیل کھیل لیں یہاں پہ دوسری ویلیو آگئی دوسری ویلیو کے لیے میں یہ فٹ میں چینج کروں گا پندرہ فٹ تو یہ ہو گئی 4572 4572 یہ آگیا تو یہ میرا ایک روم ہو گیا ٹھیک ہو یہ اس کو میں روٹیٹ کر دیتا ہوں یہ یہاں سے اب وال جو ہوتی ہے وہ سکس انچ کی ہوتی ہے تو آف سیٹ انٹر اب میں یہاں پہ ڈالتا ہوں 152.6 یہ ویلیو جو ہے وہ یہ چینج کی ہوتی ہے تو سکس انچ کو اگر میں یہاں اس کو میں انچ میں کرتا ہوں یہ میں نے کرتا ہوں سکس انچ 152.4 یہ ہو گئی انچ کی ٹھیک ہے اب جو ہے وہ میں اس کو ایسے دیکھ بھی سکتا ہوں کہ یہ 152.5 بالکل ایسا ہی ہے آوٹر آف سیٹ دیا ہے میں نے انر نہیں دیا ہے انر جو ہے وہ اندر کا جو سائز تھا وہ سیم ہے جو وال تھی وہ باہر کی سائٹ تھی تو یہ ہو گیا اب اس کے اندر جو مجھے اگر دور بنانا ہے دور مجھے مثال کے طور پر یہاں سے بنانا ہے تو میں ایک کام کروں گا یا تو میں ایک لائنیاں کھیج دوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں دیوار سے ہٹا کے دور رکھتا ہوں یہ سکس انچ کا میں آف سیٹ لے لوں گا وہ انٹر یہ دیکھیں ریپیٹ ویلیو آ رہی ہے اس کے اندر 152 پوائنٹس ہیں پھر میں نے انٹر کیا ہے تو یہ اس میں آف سیٹ لے لیا اب میں آف سیٹ لیتا ہوں تین فٹ کا ڈور بنانا ہے انٹر دیکھیں اب یہ 914.4 یہ دیکھیں میں نے آف سیٹ کی ڈامنسن ڈال لیا تین فٹ کا میرا ڈور ہو گیا اب ہم یہاں پہ یوز کریں گے کیا ٹرم کی کمانڈ تی آر ڈبل انٹر یہ دیکھیں یہ کٹ ہو گیا یہ یہاں سے ہٹ گیا اس کو بھی تی آر ڈبل انٹر کرا یہ ٹرم ہو گیا یہ ہمارے ریفرنس لائن تیس کو چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہو گیا اب ڈور جو ہے وہ یہاں سے چلے گا تو میں پھر یہ 914.4 تین فٹ آ گیا یہ لائن کٹ گیا آپ ڈور کو جو ہے وہ میں ظاہر ہے اسٹارٹ کو اینڈ پوزشن یہ آر کو جو ہے وہ میں اس میں لوں گا یہ دیکھیں گے پرسکٹ آرک جو ہے وہ اس کا ہے یہاں سے اسٹارٹ اینڈ ڈائریکشن جیسی میں یہاں سے آنگا یہ کلک کرا اور میں نے یہ رائٹ سائٹ کے اوپر کرا تو یہ اس کا پرفیکٹ آرک بن گیا اس سے ہوگا کیا یہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ڈور جو ہے آرک جو ہم بناتے ہیں اس کی وجہ یہ یہ ڈور جو ایسے موف کرے گا نا تو یہ ایسے یہ یہاں کی یہاں تک کا اسپیس یہ لے گا ٹھیک ہے گائیس ٹیکس کی کمانڈ جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ٹی انٹر ہم نے پریس کیا ہم نے ایک چھوٹے سی وینڈو لی یہاں جو ہے وہ ہم نے اس کو بول دیا یہ روم ہے یہاں سے ہم نے اس کو چینج کر دیا ویلیو کو یہ اس کو سیلیک کیا اس کو پر دیتا ٹونٹی ٹونٹی ایم چھوٹا ہے تو ہم اس کو ٹو ہنڈڈ کر دیتا ہے تاکہ وہ ریڈ ہو جائے یہ جیسے روم ہو گیا ٹیکس آ گیا اب ایک وینڈو مجھے یہاں چاہیے سینٹر کے اندر تو وینڈو کے یہ مٹ پوائنٹ آیا مٹ پوائنٹ آیا اب مجھے آف سٹ چاہیے یہ تقریباً مجھے وینڈو چاہیے چار فٹ کی ٹھیک ہے تو دو فٹ میں اس کے رائٹ پر چھوڑوں گا دو فٹ میں اس کے لیفٹ پر چھوڑوں گا یہ جتنی بھی بچکانہ ایکسرسائز میں کر رہا ہوں یا آپ کو سکھانے کے لئے کر رہا ہوں پوائنٹ آیا ہو گیا یہ دیکھیں آف سائٹ انٹر ایسا نو 0.6 یہ ایک آف سائٹ میں نے دیا رائٹ پہ ایک آف سائٹ دیا میں نے لیفٹ پہ ٹھیک ہے اب یہ جو یہ سمجھ لیں کہ یہ بن گئی وینڈو یہ ایسی صرف ہائی لائٹ کرنے کے لیے لائنے وغیرہ لگا دیتے ہیں اب یہ جتنا بھی ایریا تھا اس کو اگر میں یہ بولوں کہ یہ جو پورا ایریا تھا یہ وینڈو ہے یہاں سے میں لیئر میں آؤں گا لیئر میں آؤں گا میں ایک وینڈو کا وہ بناوں گا ٹھیک ہو گیا اس کے جو میں کلر چینج کر دوں گا یہاں سے کہ یہ اس کو بلو رکھ لیا کہ یہ لیئر جو ہے وہ وینڈو کی ہے یہاں سے میں نے اس کو سیلیک کیا پورے کو اور شیف دبا کے جو ہے وہ میں نے ڈی سیلیک کیا اور یہ میں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ وینڈو ہے اسی طرح میں ڈور کو کروں گا یہ ایریا میں یہاں لائیا لیئر کے اوپر جا کے میں نے یہ نیو لیئر لی اس کو میں نے کہا یہ ڈور ہے اس کی جو کلرنگ تھی وہ میں نے یلو کر دی ٹھیک ہو گیا ویورس یہ یہاں سیلیکٹ ہو گیا یہاں سے میں نے اس کو سیلیک کیا اور یہ آگیا ڈور ہے اب یہ کیا ہے یہ وال ہے اس وال کو بھی میں نے کچھ نہیں کرنا ہے یہی ساری ایکسسائز میں نے ریپیٹ کرنی ہے وال اور اس کا جو کلر تھا وہ ہم چینج کر دیتا ہے جیسے ہم جو گرے کر لیتا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں آگیا اس کو جو میں نے سیلیک کر کے میں نے وال کر دیا اب اس سے ہوگا کیا ویورس یہ دیکھیں یہ میں جیسے ہی اس کو لیئرز کو میں کھولتا ہوں بہت ساری چیز آپ کے بعد جب ہوتی ہیں تو اس میں صاحب کو جو ہے وہ آن آف کرنا ہوتا ہے لیئر کو ورنہ کام کرنے میں پریشانی ہوتی ہے یہ ڈور یہ دیکھیں آن آف ہوگا ہے یہ دیکھیں یہ وینڈو کو جیسے ہی میں کروں گا تو وینڈو ہائیڈ ہو گئی وال کو میں نے جیسے کلک کیا وال ہائیڈ ہو گئی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں رکھنی تو ہوتی ہیں بہت ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیلیکٹ نہ ہو تو ہم اس کو لک بھی کر سکتے ہیں اب میں نے اس کو دیکھیں یہ لک کر رہا تو میں وال کو دیکھ رہا ہوں یہ سیلیکٹ ہو رہی ہے بہت نہ یہ موو ہوگی نہ یہ ہٹے گی دیکھیں میں ہر طرح سے اس سے پریکٹس کر رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ لک ہوئی بھی ہے تو کی ڈرائنگ اگر آپ کے پاس ایسی آئے اور آپ اس کو دیکھیں سب سے پہلے آپ لیئرز پہ دیکھا کریں کہ آن آف کونسی ہے لک کونسی ہوئی بھی ہے ہائٹ کونسی ہوئی بھی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ فریز کر دیتے ہیں تو وہ ویو پورٹ پہ نہیں آتا پرنٹ نہیں آتا اس کا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ جیسے میں ہٹاؤں گا یہ سیلیکٹ بھی ہو رہی ہے اب میں اس کو ہٹا رہا ہوں یہ ہٹ گئی لک کرنے کے بعد میں اس کے ساتھ کچھ بھی کرتا رہا ہوں یہ سیلیکٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے ویورس تو ہم نے کیا دیکھا ہم نے ایک کمانڈ دیکھی یہ آف سائٹ کی اور ہم نے ایک یہ روم بنایا جس میں ہم نے ڈوڑ لگایا وینڈو لگائی اس کو ابھی ہم ٹوڈی فیس پہ ہی ہے نیکس میں ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ مجید اور چیزیں سیکھیں گے پھر انشاءاللہ اگلی دو تین کلاسوں کے اندر میں آپ کو پراپر 3D پہ لیا ہوں گا جو پھر سیویل کے حوالے سے بھی ہوگی اور انشاءاللہ مکینیگل کے حوالے سے بھی ہوگی ٹھیک ہے ویورس ہم چیزوں کو جو ہے وہ ایسے نام بھی دے دیتے ہیں یہ روم جیسے یہاں تھا یہ میں جو موف کر رہا ہوں ایم کی کمانڈ ہے موف کی اس کو میں ایڈٹ کر دیتا ہوں دور ایسی میں اس کو اٹھا کے جو ہے وہ یہاں بھی رکھ سکتا ہوں اس کو میں جو ہے وہ نام دے دیتا ہوں بینڈو ٹھیک ہوگی ابھی بڑ اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں آپ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ زیادہ بڑا ہو گیا تو یہاں سے آپ اس کو سیلیکٹ کریں اور ایدھر سے جو ہے وہ اس کو ہنڈیٹ کر دیں ٹھیک ہے آپ اس کا ٹیکس بھی بدل سکتے ہیں ٹیکس ٹائپ بھی بدل سکتے ہیں لینٹ پھر تھائٹ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ میرا خیال ہے اب تک آپ کو یہ آٹو کیٹ چلانا آگیا ہوگا تو اس کے بعد جب بھی ہم اس کے اوپر کام کریں گے تو اب تھوڑا سا ایڈوانس کریں گے اور تھوڑا سی جو ہے وہ ڈرائنگ کے جو ہے وہ پروپر بنائیں گے ٹوڈی کے اندر یہی ساری چیزوں ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ فلور پلین بناتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو ٹوڈی سٹرانگ ہے تو تھری ڈی کرنے میں کوئی پروپلم نہیں ہے کیونکہ جتنی بھی چیز ہیں پہلے ہوئی سکیچ کی جاتی ہیں تو ٹوڈی سکیچ ہوگا تب وہ تھری ڈی پر کنورڈ ہوگا ٹھیک ہے گائز تو اب تک کیلئی اتنی انشاءاللہ نیکس کلاس کے اندر جو ہے وہ بلتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ نیکس کلاس میں بلتے ہیں اور میری چینل سے اگر آپ کو سیکھ رہے ہیں آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو میرے چینل کو لائک سسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو شیئر کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ